کیسے ہو خیریت سے ہو فیزکس کے حوالے سے یہ چینل میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر دیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا اور میں اس سے اچھے اچھے ویڈیو آپ کو اپلوٹ کروں گا چینل کا نام جو ہے وہ ہے اس کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں آج کے ٹاپک کے بارے میں آتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ اگزام کے حوالے سے اپنے دوستوں کے حوالے سے بہت ہی تہلیت رکھتا ہے میگنیٹک فلکس آج کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے میگنیٹک فلکس جیسے کہ ہم نے پریویس شپٹر میں الیکٹرک فلکس پڑھا تھا وہاں پر الیکٹرک فیلڈ لائنس اور یونک فیلڈ لائنس اور یونک فیلڈ لائنس کے لگنے ہاں ہمارے پاس جو قوانٹیٹی ریدر آگی بھی اس کو ہم الیکٹرک فلکس کے لگیں یہاں پر بھی ہمارے پاس یہی کچھ ہے وہاں پر الیکٹرک فیلڈ لائنس کی یہاں پر مگنیٹک فیلڈ لائنس ہے دیفنیشن کی طرف آتے ہیں پھر میں آپ کو ڈیگرمیٹکی ایکسرین کرتا ہوں جو ٹوٹل نمبر آف مگنیکٹک اللائنس آف کندیکشن فورس پاسک ترو پتے کلیدر مگنیکٹک فیلڈ us کو گ lett مگنتک فلقس ایکس ودی کی تصاوی کر سکتے ہیں اے دارک میگنتک ف لکس این سے تینچون انہوں کی کمکتوں اور تینوں کے ہی علیہ دالے کی شروع کرتے ہیں انیویجر ایریا انیویجر ایریا انیویجر ایریا ہے that is called magnetic flux جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا میں نے آپ کو پرزن پر ہم یہ لیتے ہیں لیکن ایک ویچر ایریا ہے for example that is A اب ہم ایک پرمنٹ مینجر لیتے ہیں for example لیے ہمارے پاس ایک پرمنٹ مینجر ہے that is اس کا ایک پور ہمارے پاس کیا ہے not cold ہے that is not cold اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے south cold ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹری فیڈ لائنز میں کہ ہمارے پاس فیڈ لائنز ہو چوندے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوں گے not cold سے شروع ہوں گے اور یہ ایک لپ بنائیں گے اور south cold کے طرف آئے گا یہ lians آئیں گے یہ ایک لپ بنائیں گے اور یہ سلسلائس کا جانب ہوتا ہے یہ lians ہم صرف یہ real میں نہیں ہوتے ہمیں نظر نہیں آئے لیکن ہم سمجھنے کے لیے ہم یہاں پڑھ رہا کرتے ہیں پرزم پر اگر میں یہاں سے مگنیٹیف فیڈ لائنز لیتا ہوں فرزم پر یہاں سے کب یہ فیڈ لائنز آئے گا یہ اس طریقے سے جائے گا سید اس طریقے سے آئے گا اس طریقے سے آئے گا اور یہ یہاں پر یہ لوپ بنایا گا یہ لوپ جہاں سے اس طریقے سے آئے گا یہ لوپ ایدار کھنوٹس بوں گا یہاں سے جائے گا اور یہاں سے نورپ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ آئے گا تو یہ سکتے ہیں سید یہاں سے یہاں سے یہاں آئے گا سید یہاں سے یہاں سے یہاں آئے گا اور یہ پر آ gorا جبارے ہاں پرو یہ سلسلہ اور اس کے ساتھ اور اس طرح رہے گا اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس ایریا میں یہاں سے یہ مگنیٹک فریڈ لائنس پلس ہو رہے ہیں تو یہ کیا پروز کر رہے ہیں یہ فینامینا ہمیں دے رہا ہے مگنیٹک فلکس کا کس جس کیا فینامینا دے رہا ہے مگنیٹک فلکس کیا دے رہے ہیں اگر ہم سٹرانگر اور ویٹر پوائنٹ پر چلے جائیں پیسلے ویڈیو پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر یہ فریڈ لائنس کلوزر ہیں ایک دوسرے کے فریڈ لائنس کیا ہے کلوزر ہے جیسے کہ فریڈ لائنس میں پروپیٹیز کے مانوے میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کو دیکھ لیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ جائے گا فریڈ لائنس کے پروپیٹیز کو دیکھ لیں میں نے چینل پر ایسے پر جسلک پر وہاں پر آپ کو سمجھا جائے گا صحیح طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس فریڈ لائنس کیا ہے انشدیک ہے یہاں پر کیا ہوگا سٹرانگر فیڈ ہوگی کیا ہوگی یہاں پر سٹرانگر فیڈ ہوگی اور یہاں پر ایڈر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہاں پر دیکھ لیں ایک دوسرے سے فار آگئے ہیں دور ہے یہاں پر فیڈ ہمارے پاس کیا ہوگی ویگر ہوگی یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی سمجھایا تھا اس فیراملہ کو کہنے فیڈ لائنس جب ایک یونٹ فکٹر ایریا سے پاس ہوں گے جو کہ پرپینڈکولر لیپنیس ہوگا کیونکہ فکٹر ایریا یہاں پر جب ہم جاہر کریں گے تو وہ پیرل ہوگا ہے سپیڈ لائنس کا کیونکہ دارپ پروڈک ہے ہمارے پاس تو فلکس ہمارے پاس کیا ہوگا تو میکزمال پروڈیس ہوگا اس کی مجمیدیکل فانگ کی طرف آنے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے that is ہمارے پاس ایک مغنیٹک ایڈکشن یا مغنیٹک فیڈ یا مغنیٹک فلکس لئیسے کی بی اینڈ پروڈک ہے دارپ پروڈک ہے ان ویچر ایڈ آگئے یہ ایک سنگل ایڈیمنٹ کیلئے ہمارے پاس آگئے کیونکہ اگر ہم اس کو یہاں پر ڈیوائیڈ کے میں سمال ایڈیمنٹ میں یہ ہو گیا کہ یہاں پر یہ لائن جو گزر رہی ہے تو یہ فلکس اس کے لئے آگئے اب توٹل فلکس کیلئے آگئے یہ ویچر ایڈیا اس کو ہم نے سمال ایڈیمنٹ میں تقشیب کیا اس کے لئے جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ بھی ہمارے پاس آئے گا that is for total magnetic flux the total flux throw the surface is the sum of the fluxes throw small دو دس مال ایڈیمنٹ اس کو کہیں گے اور flux کو جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ اس کو ہم پائٹ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا پائٹ تھی کا مراد یہاں پر کیا ہے total flux سگمہ ہم سمیشن کے لئے لے جائے ہیں سارے ایڈیمنٹ کے جو fluxے اس کو جمع کرنے کیلئے لے جائے ہیں ہم ڈیریکٹی یہاں پر لکھتے ہیں سگمہ پر لکھتے ہیں سگمہ پر لکھتے ہیں لکھتے ہیں سگمہ پر لکھتے ہیں سگمہ پر لکھتے ہیں لکھتے ہیں مال ایڈیب تھی دار پر لکھتے ہیں اور دار پڑھتے ہیں اب ایڈر کا ذکر آگیا کس کیس کا ذکر آگیا ہمارے پاس ایڈر کا ذکر آیا ہے یہاں پر تو دوس پیشل پیشل دیسے کہ ایڈر کے حوالے سے میں نے آپ کو پریریویس ٹاپکس میں بھی پڑھایا جا یہاں پر بھی ہم وہی پڑھیں گے یعنی فار میجزمال فلکس کے لیے میجزمال فلکس کے لیے ہمارے پاس جو سرفس ہوگا اگر ہم یہ اے رہے یہ ویکچر یہ ایک ہمارے پاس پارے نام پر یہ یونٹ ویکچر یہ ایریا ایریا ایلمنٹس ہیں تو اس کا ویکٹر ایریا جب ہم رہیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا ویکچر ایریا آئے گا کرے گا یہ ہے یہ اس کا آئے گا اگر اس کو ہم اس طریقے سے مگنیٹیف فیل لائنز کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کا unit filter یہ آگیا یہ اور یہ ہمارے پاس magnetic field line دوروں ایک دوسرے کے کیا ہے یہ parallel ہے یعنی کہ اس کو دیکھیں اس کا unit filter area کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس magnetic field line کا ہے یہ ہے ہمارے پاس ڈارٹ پڑڑا کے دورے parallel ہوں گے تو ہمارے پاس maximum flux produce ہوگا کیا موقع maximum flux produce ہوگا اس کو دیکھیں ایسے ہیں فارمائیسما flux surface will be placed but manipulate to the field جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے صحیح جیسے کہ میرے آپ کو پتا ہے صحیح جب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا فائی ویسے کو بی ہے کارس ٹیٹا جب ہم لیتے ہیں تو ٹیٹا کو زیرو ٹیٹی لیتے ہیں اس کو یہاں پر لگاتے ہیں تو کارس ٹیرو جو ہے ہمارے پاس ون کے برابر ہے تو flux ہمارے پاس کیا ہو جائے گا maximum ہو جائے گا اسی طریقے سے flux منیوم جن ہوگا یعنی ہم اس کو اگر سرفس پر پرلللی رکھتے ہیں مگنیٹک فیل کے تو اس کا فنچر لینگ یہ آئے گا تو دونوں کے درمائے ہمارے پاس کیا ہوگا اور پرپللی کولل پر آئے گا جب میں یہ ہے یہ فارساپل ہمارے پاس یہ ایک unit فنچر آئیا ہے تو اس کا unit فنچر جو ہمارے پاس ہے وہ ایسا ہے اور مگنیٹک فیل لائن یہاں سے ایسا ہی گزر رہی ہے تو ان دونوں کے درمائے پنیا ایکتا کیا ہوگا لائن یہ ہوگا کیا ہوگا؟ 90 دیگری ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا 5 و b equal to b across میں کڑے گئی صحیح ٹیلے بی جی کا ہم 90 لگانے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا 5 و b equal to b across 90 دیگری اور کارس 90 جیسا کہ ہم جانتے ہیں زیرو کے برابار ہے اگر اس کو ہم یہاں پر پٹ کرتے ہیں تو پائی ہمارے پاس کیا ہمارے پاس آئے گا؟ زیرو ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آئے گا فلیکس وی منم آرزی ہوگا اچھا دوسرا جو ہمارے پاس اس کا unit کے بارے میں ہم کہتے ہیں magnetic force کا unit کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فلیکس ہمارے پاس it is a dark product of magnetic field induction magnetic field and area b dark now the unit of magnetic field b magnetic induction that is tesla اور tesla ہم ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس برابار ہے newton per ampere meter newton per ampere meter کے برابار ہے اور area جو ہے اس کا unit ہمارے پاس میٹر square ہے area unit ہمارے پاس کھا ہے میٹر square ہے جب ہم اس میں پھوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا newton per ampere meter میٹر square اب یہ ہمارے پاس square ہے newton تو یہ square اس ایک میٹر کو کٹ دے گا ہمارے پاس کیا آئے گا that is newton meter per ampere newton meter per ampere اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں newton meter ampere inverse newton meter ampere inverse اور اس کو ہم کہتے ہیں ویبر اس کو کیا کہتے ہیں ویبر اور اس کو جب ہم لکھیں گے خلپت کے دورپن تو capital w اور small b یہ ہمارے پاس کس کی unit آگئی magnetic flux unit ہمارے پاس آگئی جو کہ ہمارے پاس ہے ویبر اور اس کو ہم ایسے بھی کہ سکتے ہیں newton meter per ampere اب اس میں اس ایسے پیشن سے ہمارے پاس ایک another quantity جو کہ same ہے magnetic field magnetic connection that is b لیکن اس کے رفیشن ہاں اس ایسے پیشن کے حساب سے کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور ٹاپک اس میں آتا ہے that is magnetic flux density جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکویشن جو ہے that is pi will be equal to b dar a تو pi ہمارے پاس جیسے کہ b dar a product of magnetic field and unit curvature area اس کو ہم اس طرح لکھیں that is b will be equal to pi divided by a تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس magnetic flux per unit area کہوں کے آ جائیں گے magnetic flux density تو اس کے ڈیفکیشن ہمارے پاس کیسے آ جائے گی that is it is defined as magnetic flux per unit area is called magnetic flux density اور اس کو بھی ہم b سے ہی denote کریں گے صحیح اس کے مطمئنی کے فارم کے طرح پاتے ہیں we know that pi will be equal to b dot a ہمارے پاس باہن کرنا ہے تو a اگر آ جائے گا ہمارے پاس کہا ہوں جائے گا divided ہو جائے گا that is b will be equal to pi divided by a b will be equal to pi divided by pi کہا ہمارے پاس magnetic flux ہے a ہمارے پاس کیا ہے area ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے define کرتے ہیں that is magnetic flux for unit area is called magnetic flux density تو b کو ہم magnetic field بھی کہتے ہیں magnetic induction بھی کہتے ہیں magnetic flux density بھی کہتے ہیں صحیح ہے اب اگر اس کی یونر کی طرف ہم آ جائے جیسے کہ ہم نے پیشلے ٹاپک میں پڑھا کہ ہمارے پاس flux جو ہی کہا ہی ہے وہ کیا ہے ویبر ہے یونٹ اس کا کیا ہے ویبر ہے اور area کا یونٹ ہمارے پاس کیا ہے میٹر سپیئر ہے اس ایکویشن میں ہم جب لگاتے ہیں تو ہمارے پاس آیا جائے گا ویبر پر میٹر سپیئر ویبر پر میٹر سپیئر اس کو ہم لکھتے ہیں اس طرح بھی ہے ویبر میٹر انورس سپیئر میٹر انورس سپیئر اب ہمارے پاس اگر اس کو ہمیں ایسا ہے سسٹم کی طرف لے جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ ویبر جو ہے ہمارے پاس برابر ہے نیوٹر میٹر ایمپیر ایروس کے برابر ہے ویبر جو ہمارے پاس ہے وہ مشکل کے برابر ہے ہمارے پاس برابر ہے نیوٹر میٹر ایمپیر ایروس کے برابر ہے اگر اس کو ہم یہاں پر لگاتے ہیں اور ایلیا جو ہمارے پاس وہ ہے نیٹر سپیر تو یہ نیٹر اسپیر کو کار دے گا ہمارے پاس بڑھ جائے گا نیوٹر پر ایمپیر میٹر نیوٹر پر ایمپیر میٹر جو کہ is usually پیچھے پیچھے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا that is تیسلا اس کو ہم کیا کہیں گے تیسلا اب one تیسلا کس کے برابر ہوگا ہمارے پاس یعنی اس کا another unit ہمارے پاس گاؤس بھی اس کو ہم کہتے ہیں صحیح یعنی one گاؤس جو ہوگا وہ 10 square minus 4 تیسلا کے برابر ہوگا one گاؤس will be equal to 10 square minus 4 تیسلا and اگر انترکل ورشن ہے تو ہمارے پاس آئے گا one تیسلا will be equal to 10 square 4 گاؤس یہ ہمارے پاس کس کی کہیں آگے منیٹیو فلکس دینسٹی کی گتائی آگے